الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده اللذین اصطفاء خصوصا علی محمد مصطفاء صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ و اہل بیتہی و امتہی اجمعین اللہم جعلنا منہم رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلو العقدتا من لسانی یفقہ قولی حضرت اقرامی یہ آج ہمارا سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چوبیسوں پروگرام ہے اور ہم مدنی دور کے شروعات میں ہیں اور پہلے دو سال کے واقعات ڈسکس کر رہے ہیں انشاءاللہ آج پہلے دو سال کے چند اور اہم واقعات اور آغاز غزوات جو کہ پہلے دو سال کا ہی حصہ ہے انشاءاللہ پڑھیں گے تو مسجد نبوی الشریف کے تعمیر کے ساتھ ساتھ وہاں پر دو حجرات کی بھی تعمیر ہو رہی تھی دو عدد حجریں تعمیر کی گئے تقریبا سات ماہ لگے مسجد نبوی کی پوری تعمیر مکمل ہوتے ہوتے اور اس دوران دو حجریں بھی بنے جن میں سے ایک میں سیدہ سودہ رضی اللہ عنہ نے آکے رہائش اختیار فرمائی جبکہ اس کے بعد انہوں نے جب حجرت کی اس کے بعد اور وہ پہلے سات ماہ نبوی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ایوب انساری رضی اللہ عنہ کے گھر میں ہی تشریف فرما رہی پہلی بار جب مسجد بھی بن گئی اور حجریں بھی دوتت بن گئے تو پھر نبوی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حرسہ رضی اللہ عنہ کو بھیجا مکہ مکرمہ خوفیہ طور پر گئے وہ چھپ چھپا کے اور وہاں سے سیدہ آئشہ سیدہ اسماء رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی باقی فیملی سوائے ان کی ایک بہن تھی قریبہ جو اسلام لا چکی تھی لیکن والد صاحب ان کے ابو قحافہ جو اس وقت تاکہ ایمان نہیں لائے تھے لیکن نابینہ تھے اور بہت بڑے و ضعیف ہو چکے تھے ان کی خدمت کے لیے ایک بہن کو ہی مکہ مکرمہ میں چھوڑ دیا گیا اور اس کے علاوہ زید بن حرسہ جو ہیں وہ اپنی زوجہ مطرمہ سیدہ امی امن رضی اللہ عنہ اور ان کے اپنے سبزادے سیدنا عسامہ بن زید ان کو بھی لے آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سابزادیاں بھی جو باقی تھی دو عدد وہ بھی آگئیں ایک تو سیدہ رقیہ تھی وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھی اور باقی سیدہ امی کلسوم اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ وہ بھی آگئیں سیدہ زینب جو تھی وہ ابھی وہی رہ گئیں کیونکہ وہ اپنے شہر کے ساتھ مکہ مکرمہ میں تھی ان کے شہر ابو العاس اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے اور مومن مردوں اور کافر عورتوں یا کافر مردوں اور مومن عورتوں کے درمیان نکاح کا جو حکم آیا کہ جی اب آئندہ کے لئے ممنوع ہے وہ اس وقت تک نازل نہیں ہوا تھا تو ابھی تک ان کے نکاحوں کے فسق ہونے کا فیصلہ کوئی ایسا نہیں ہوا تھا تو وہ وہی اپنے شہر کے ساتھ مکہ مکرمہ میں ہی قیام پذیر تھی اور ہجرے جو تھے وہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ بلکل ایسے تھے کہ گویا آپ اس میں لیٹیں تو قدم جویں وہ دیوار کو جا لگیں اور اگر کھڑے ہوں تو ہاتھ اٹھائیں تو وہ چھت سے لگیں اور کچھا ان کا فرش تک اس فرش تک کو پکانی کیا گیا تھا یہ بات نہیں ہے کہ اس وقت پکے فرش ہوتے نہیں تھے بڑے بڑے محلات ہوتے تھے سونے چاندی کے اور ہیرے جوارات کے بنے میں فرش بھی ہوتے تھے لیکن یہ ہے کہ جب حجرات کی تعمیر ہو گئی تو پھر کچھ عرصے بعد دو ہجری کے لگ بگ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی رخصتیں بھی ہوئی اور ان کی عمر مبارک تقریبا اس وقت نو سال بتائی جاتی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کا تقریبا چونم سال تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں متعدد روایات ہیں کہ آپ کی عمر کے بارے میں آپ کے چہرے مبارک سے بتانا بہت نشوار تھا کیونکہ آپ کے بال آخری عمر تک تقریبا سیاہی رہے اور جو ایک چمک ہوتی ہے بالوں میں ایک خضاب سے رنگے پر بال عورت ہیں اور ایک جوانی کے چمکدار سیاہ بال عورت ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے لکھا ہے ان کے آخر تک بال سیاہ تھے آخری عمر میں چند بال کنپٹیوں پہ سے کہتے ہیں کہ سفید ہوئے لیکن حتیٰ کہ 51-52 سال کی عمر میں بھی جب ہم نے پڑا تھا کہ وہ بحیرہ بن فراس نے دیکھا ان کو اور تو اس نے اپنا قبیلے والوں کہا کہ اگر یہ نوجوان میرے ہاتھ لگ جائے تو میں اس کی مدد سے عرب کو فتح کروں گا تو اس نے لفظ فتح استعمال کیا ہے جو کہ نوجوان کے لئے استعمال کیا تھا اور عمر مبارک کتنی تھی اس وقت کوئی 51-52 سال کے لگ بکت تھی عامل حزن کے بعد کی بات آئی ہے تو اس کے بعد بھی جب حجرت فرمائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہر ایک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا سمجھتا تھا کہ وہ یہ بڑے ہیں اور انہی سے پوچھتا تھے بھئی یہ آپ کے ساتھ کون ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے جوان سمجھا تھا تو ایک تو آپ کا چہرہ مبارک بھی اور جسم جان بھی فٹ تھے اور ہر طرح لحاظ سے جنگ و جدال کے لئے فٹ رہے ہمیشہ اور آپ نے اتنے سارے غزوات میں حصہ لیا تو اس میں اس لحاظ سے ایک تو آپ کا عمر مبارک سے معلوم نہیں ہوتا تھا سیدہ عائشہ کے بارے میں بھی آتا ہے کہ ایک تو بہت زیادہ ذہین و فتین تھی اپنے عمر کے لحاظ سے اور ویسی شاید ایسی عالمہ خاتون دوبارہ عمت پوری عمت میں شاید نہیں ہوئی کبھی اور دو ہزار سے زیادہ آپ سے احادیث مروی ہیں اور فقہ میں بے شمار مسائل ہیں خصوصا خواتین سے ریلیٹڈ تو جتنے بھی مسائل ہیں ان کی عظیم اکثریت سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے ہی ہم تک پہنچی ہے اس میں کچھ اختلاف رائے بھی ہے بعض لوگوں نے اختلاف رائے بھی کیا ہے کہ سیدہ عائشہ کی عمر چھ سال نکاح پہ اور نو سال رخصتی پر نہیں تھی بلکہ ہم کہتے ہیں کہ ان میں سے ایک عشرہ مس ہوا ہے سولہ سال اور انیس سال تھی اس پہ بھی اس کے بھی کچھ دلائل ہیں لوگوں کے پاس ہمارا موضوع نہیں ہے تفصیل میں نہیں جاتے ہیں مگر ان کے دلائل بھی ایسے کمزور نہیں ہیں ہم الک سے اس کو ڈسکس کر سکتے ہیں کبھی کوئی چاہے تو لیکن بعض لوگوں کا یہ بھی خیال ہے اور ان کے پاس خاصے دلائل بھی ہیں بارحال جو ابھی بات ہو ایک اور معاملہ جو اسی دوران ہوا پہلے دو سالوں میں بلکہ پہلے سال کے اختتام سے پہلے تک ہی ہو گیا کہ مدینہ منورہ میں دو خالزات بھائی تھے اور دونوں بڑے باثر تھے ان دونوں کی جو مائیں تھیں وہ بہنیں تھیں لیکن ان کے باپ ایک خزرج سے تھا اور ایک عوض سے تھا جو خزرج ہی تھا وہ تو عبداللہ بن نوبی ہی تھا مشہور آدمی آپ اس کو جانتے ہیں اور وہ رئیس المنافقین کہلاتا ہے اور اس نے پہلے کئی مہینے تو اسلام قبول نہیں کیا اور بلکہ اس نے ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بدتمیزی بھی کی اور وہ وہ ہم پچھلی دفعہ وہ سارا قصہ پڑ چکے ہیں لیکن اس کو آہستہ آہستہ احساس ہوا کہ اس کے جدنے ساتھ ہی تھے وہ ٹوٹ ٹوٹ کے جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا کے مل گئے ایمان لے آئے اور سچے مسلمان بن گئے اور اس نے یہ سمجھ لیا کہ اب اگر میں نے اسلام کا اظہار نہیں کیا تو میری جو رہی صحیح وقت ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی اس کا جو اثر و رسوخ تھا وہ بڑے ریپیڈلی نیچے ہو رہا تھا تو اس بیچارے کو اپنی سلامتی سی میں نظر آئی کہ میں بھی اسلام قبول کرلوں پھر اگر کوئی موقع ملے تو کوئی دعاو پہ چڑھاؤں گا لیکن یہ اس وقت تک تو آفیت اسی میں ہے کہ اسلام قبول کرلوں اس کا خالہ ساتھ بھائی تھا جو سیرز کی کتاب میں اس میں ابو عامر دمونک اس کو کہتے ہیں وہ راہب تھا راہب اس لئے کہتے تھے کہ اس نے ترات اور انجیل کا مطالعہ کر رکھا تھا پڑا لکھا تھا اور خود کو دین ابراہیمی پر کہتا تھا اور کچھ نہ کچھ تھا بھی اس میں دین ابراہیمی کی کچھ معاملات تھے لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اس نے آکے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے کہا آپ سے کہ آپ کس کی طرح بولاتے ہیں آپ نے فرمایا میں دین ابراہیمی کی طرح بولاتا ہوں شاید آپ کو معلوم ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ شخص خود کو دین ابراہیمی پر کہتا ہے تو آپ نے ان سے وہی بات فرمائی کہ جو اس کے مناسب حال تھی اور آپ نے فرمایا میں دین ابراہیمی پر ہوں تو اس نے کہا نہیں دین ابراہیمی پر تو میں ہوں اور اس نے ساتھ آپ پر الزام رہایا کہ آپ نے اس کو جو ہے کرپٹ کر دیا خراب کر دیا دین ابراہیمی کو اس میں اڑڑی سیدھی چیزیں ملا دی آپ نے فرمایا نہیں میں نے تو اس کو پاک صاف اور اجلا کر دیا ہے جو لوگوں نے اس میں چیزیں ملا ہی تھی ان سے اس کو پاک اور صاف کر دیا ہے اس کو یہ نظر آیا کہ وہ مدینہ منورہ میں بڑا رسپیکٹڈ بڑا محترم سمجھا جاتا تھا اپنے علم کی وجہ سے اور اس کی ایک بڑی عزت تھی اور اس کا خیال تھا کہ عوض قبیلے والے جو ہیں اس کا کہنا تھا کہ عوض قبیلے والے میرے حکم کے خلاف حرکت نہیں کر سکتے اور اس کو بڑا اثر رسوخ تھا اور اسے یہ نظر آیا کہ اگر اس شخص کی بات مان لی گئی تو میرا رسل رسلوخ ختم ہو جائے گا ٹھیک ہے میں اتنا باثر نہیں رہوں گا اسی لئے علماء نے لکھا ہے کہ جو حب جاہ ہے یعنی باثر ہونے کی اور عزتدار ہونے کی خواہش یا بڑا بننے کی لوگوں سے بڑا ہونے کی یا بڑا بننے کی خواہش جسے ہمارے اسلامی سلامیں حب جاہ کہتے ہیں انسان جاہ کا اور مال کا ان چیزوں کا حریص ہے تو حب جاہ حق کی قبولیت میں بہت بڑا ایک مانے فیکٹر ہے عبداللہ بن نوبائی کو بھی حب جاہ کا مسئلہ تھا کہ ابو بادشاہت اس کی ماری گئی اور ابو عامر جو راہب تھا اس کو بھی یہی پرابلم ہوا کہ اس کے عوض قبیلے کے سرداری جا رہی تھی تو اس نے کہا کہ تم جھوٹ کہہ رہے ہو اور جو ہم میں سے جھوٹا ہے اپنی اس نے حق پہ ہونے کی جسے کہنا چاہے لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے اس نے ایک دلیل پیش کرنی کو شکی اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں بدعا کہتا ہوں کہ جو ہم میں سے جھوٹا ہو جو ہم میں سے جھوٹا ہو وہ اپنے گھر سے دور دیار غیر میں غربت کی حالت میں مرے ہیں اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹا ہونے کا الزام لگایا اور پھر ساتھ درانے کے لیے یا جھوٹا آدمی دوسرے کو بھی جھوٹے سمجھتا ہے تو اس نے ساتھ یہ بدعا کر دی کہ جو ہم میں سے جھوٹا ہو وہ دیار غیر میں غربت کی حالت میں یعنی اپنے وطن سے دور جو ہے وہ مرے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین ٹھیک ہے ایسا ہی ہو ٹھیک ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو معلوم تھا آپ نے فرمایا آمین کچھ ہزیں نہیں گزرے تھے کہ اس نے دیکھا کہ مدینہ منورہ میں اس کی اس طرح بات نہیں سنی جاتی تو اس کے چند پکے جو ساتھی تھے وہ تقریباً دس تھے وہ ان دسوں کو لے کر اور قریش مکہ سے جا کے مل گیا یہ نہیں سوچا اس نے اس کو اس طرح خیال نہیں آیا کہ جو میں نے بدعا شروع کی ہے یہ اس کا آغاز ہو گئے میرے اوپر ہی مدینہ سے وہ نکل گیا اس کے خیال تھا کہ میں مدینہ سے نکل کے قریش سے ملوں گا اور پھر قریش سے مل کے دوبارہ مدینہ میں آکے فتح حاصل کروں گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معاوض اللہ نکال دوں گا لیکن ایسا ہوا نہیں بلکہ وہ احد میں اس کی بڑی زلت ہوئی وہ ہم پڑھیں گے جب انشاءاللہ احد پڑھیں گے احد میں اس کی بڑی زلت ہوئی اور پھر وہ بلاخر بلاد شام میں اسی طرح بلکل دیار غیر میں غربت کے عالمی مراجعہ اس نے بدعا کی تھی اور اس پہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا تھا بہرحال یہ بھی اسی زمانے کا پہلے دو سالوں کا قصہ ہے کہ ابو دونوں جو تھے اب ابن عبی اور ابو عامر دونوں نے دو الگ الگ راستے حب جاہ کے خاطر بڑا بننے کے خاطر بڑی پوزیشن کے خاطر دنیا میں بڑا بننے کے خاطر انہوں نے بنائی تھی دونوں کے دونوں کو بڑا نقصان ہو بہرحال فکس رماملہ یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوٹ فرمایا کہ مدینہ مرورہ میں تجارت پر یہودی قابض ہیں تجارت پر یہودی قابض ہیں اور مدینہ کے درمیان میں بنو قینقا کا بازار تھا وہ جب چاہتے تھے دام بڑھا دیتے تھے جب چاہتے تھے دام گرہ دیتے تھے جس چیز کی چاہتے تھے زخیرہ اندوزی کر لیتے تھے جس چیز کو چاہتے تھے آسان کر دیتے تھے اور ہر حال میں اپنا فائدہ دیکھتے تھے اور عوام الناس کا کوئی خیال نہیں کرتے تھے لوگوں کی فلاو بہبود کے خیال نہیں کرتے تھے بلکہ ہر حال میں اپنا لالچ اور اپنے منافع اندوزی کا ان کو خیال تھا اچھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کے ضرورت محسوس فرمائی کہ ان کے بجائے مسلمانوں کی اپنی مارکٹ مسلمانوں کی اپنی مارکٹ اور اپنا وزار ہو تجارت ہمارے اپنے ہاتھوں میں ہو بجائے اس کے تجارت جیسی اہم چیز یہود کے ہاتھ میں ہو جیسا کہ یہود کا طریقہ پہلے بھی رہا ہے اور آج بھی ہے اور آج بھی دنیا میں جب چاہتے ہیں کرنسی اٹھا دیتے ہیں اور جب چاہتے ہیں نیشے کر دیتے ہیں اور آپ نے شاید کبھی شاید کسی نے ایک قول سنا ہو ایک ادارہ ہے فیڈرل ریزیرف جو تمام بینکوں کو کنٹرل کرتا ہے تمام بینک اس کی نیچے آتا ہے اور اس کا یاد رکھیں سربراہ ہمیشہ یہودی ہوتا ہے اس کا ایک سربراہ کوئی بیس پچیس سال بہت عرصہ بہت طویل عرصہ رہا ہے ایلن گرین سپین تو وہ کہتے تھے کہ جی دنیا میں جو جتنے بھی کرنسی کے مارکٹ ہے نا اگر ایلن گرین سپین کو چھینک آ جائے نا تو کرنسی مارکٹ درم برم ہو جاتی ہے وہ اتنا باثر شخص تھا اور اب بھی یہودی اس کا ہیڈ ہے اور اس کے بارے میں کہتا ہے نہ وہ فیڈرل ہے نہ وہ ریزیرف ہے وہ صرف بینکس پہ جو ہے قابو رکھنے کا اور پوری دنیا کو اپنے قابو میں رکھنے کا ایک ذریعہ ہے بہرحال تو یہ یہود کا شروع سے طریقہ رہا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ و نورہ میں ایک مارکٹ کی بنیاد رکھے اگر مسجد نبی سے آج آپ مغرب کی طرف چلے جائیں تو جہاں مسجد نبی کی حدود ختم ہوتی تھی وہاں خود اپنے قدم مبارک تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نشان مقرر فرمایا اور کہا بھی یہاں پر ہمارا اپنا بزار ہوگا اور اس میں نابطول میں کوئی کمی نہیں ہوگی آپ نے چند اسلامی اصول جو تجارت تھے وہ متعین فرما دی ہے اور وہ کیا تھے میں بہت مختصر طریقے سے ارز کرتا ہوں نمبر ایک یہ کہ وہ کامل دیانتداری اور صدق پر مبنی ہوں گے کوئی کمی بیشی نہیں ہوگی نابطول میں کمی بیشی جو کہ بہت بڑا مرز تھا یہود کو بھی تھا اور اس سے پہلے قوم شعیب کا خاص مرز تھا اور قرآن کریم میں اس کی بار بار اس کا تذکر آیا تھا کہ نابطول میں کمی کرتے تھے تو نابطول میں کمی کو سختی سے منع فرمایا گیا اور یہ کسی قوم پہ عذاب آنے کے اسباب میں سے ایک سبب ہے کسی قوم پہ عذاب آئے اس کے بڑے اسباب میں سے ایک سبب نابطول میں کمی تجارت میں دھوکہ بازی کرنا ہے تو اس کو آپ نے سختی سے ممنوع فرما دیا اور کہا کہ نابطول میں کوئی کمی اس میں نہیں کی جائے گا اور دوسرا یہ کہ آپ نے اس کو ٹیکس فری کر دیا آپ نے کہا بھئی اس پر کوئی خراج آئید نہیں ہوگا ٹھیک ہے امانتداری کے ساتھ امانداری کے ساتھ جو ہے جو تجارت ہوگی اس پر کسی قسم کا ٹیکس آئید نہیں ہوگا ہاں یہ ضرور ہے کہ ہر تاجر پر یہ فرض ہے کہ اپنے مال میں اگر کوئی خرابی ہے کوئی کمی کتائی ہے تو اس کو بتا کے بیچے یہ اصول ہے تجارت کے اصولوں میں سے اصول ہے کہ آپ نے اپنے مال کی کمی کو بتا کر بیچنا ہے چھپانا نہیں ہے ٹھیک ہے گہاک سے اس کو چھپانا نہیں ہے یہ اہم بات ہے اور اس کی بہت مثالیں اس زمانے کی بھی ہیں آج کو فار نہیں یہ مثالیں سیکھ لیا میں آپ کو ایسی ایک بہت سبیر دسکرہ عرض کرتا ہوں کہ میں نے ایک کتاب انگلینڈ سے منگوائی اور اس کتاب کی قیمت بہت سال پر لے کی بات ہے ہمارے میڈیکل کی کتاب تھی تقریباً دو سو پاؤنڈ ہوتی تھی اس کتاب کی قیمت تھی دو سو پاؤنڈ دو سو پاؤنڈ اس وقت کوئی چار چھے ہزار روپے کے رقبت تھا تو میرے پاس کچھ پیسے تھے میں نے کہا جی یہ کتاب جا کر آپ ایک عزیز جارہ سے انگلینڈ میں نے کہا جی یہ کتاب مجھے چاہیے تو واپس آئے تو انہوں نے وہ کتاب مجھے انتالیس پاؤنڈ کی کہا جی یہ مجھے انتالیس پاؤنڈ کی مل گئی تو میں نے کہا یہ کیسے مل گئی آپ کو انتالیس پاؤنڈ کی وہ بہت مشہور کتاب ہے پیٹنز نیورولوجیکل ڈیفرنشل لائبنوسس بڑا ہماری بہت سمجھ جاتی ہے نیورولوجی کے تو میں نے پوچھا انہوں نے کہا جی انہوں نے کہا یہ دکانوں نے کہا کہ یہ اس کا ڈیمیج نسخہ ہے اس میں کچھ ڈیمیج ہے تو اس کی جو جلد ہے نا اس کا پچھلا جلد کا کور تھوڑا ڈیمیج ہوا گا ہے اس لیے ہم انتالیس پاؤنڈ کی ویچے ہیں آپ یقین کریں مجھے بڑی محنت لگی وہ ڈیمیج جو تھا نا اس کا جلد میں ڈھونڈنے کے لیے وہ بڑا ایک کریک تھا جو اگر مجھے وہ نہ کہتا تو نظر بھی نہ آتا لیکن انہوں نے دو سو کی کتاب انتالیس میں دے دی لیکن وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ یہ کامیاب تجارت کے اصول ہیں یہی کامیاب تجارت کے اصول ہیں یہ بات انہوں نے سمجھ لی ہے بہرحال اسلامی تاریخ کے تو ایسے بیشمار واقعات ہیں یا ایسے واقعات ہیں کہ جس کو کوئی چیز بیچی تو جا کے سینکڑوں میل سفر کر کے گئے بیچنے والا سینکڑوں میل سفر کر کے اس نے جا کے اس کو پیسے واپس کی کہ میرے مال میں ڈیفیکٹ تھا اور آپ کو بتائے نہیں گیا تھا اور یہ بھی ہوا کہ خریدنے والے نے سو کی چیز آٹھ سو میں خریدی بیچنے والا سو میں بیچ رہا ہے اور خریدنے والے نے کہا پہلے نظر میں بھاب لیا کہ اس کو پتا نہیں ہے کہ اس کا مال کتنا قیمتی ہے اور کہا نہیں یار شاید یہ دو سو کی ہے اس نے کہا اچھا چلے دو سو دے دو اس نے پھر تھوڑا سا دیر کہتے ہیں میں نے اچانک اس کو آٹھ سو نہیں کہا ورنہ اس کا دل خوشی سے مرنا جاتا ہے روکی نہ جاتا ہے تو میں نے اس کو آہستہ ان بیچاروں نے ایسے خیر خواتے دیکھیں آہستہ آہستہ انہوں نے کہا نہیں بھی ایسا کرو دو سو کی نہیں ہے میرے خیال ہے شاید یہ چار سو کی ہو مجھے شک پڑھ آہستہ آہستہ یہ مال جو ہے ایسا نہیں ہے دھوکہ یہ نہیں کیا کہ میں تو کوئی دھوکہ نہیں کیا سو کی بچنا تھا میں سو کی لے دوں ایسا نہیں کیا کیونکہ دین کہہ ہے خیر خواہی کا نام ہے مومن آپس میں دوسرے کی خیر خواہ بھی ہیں یہ بہت ضروری بات ہے ایک دوسرے کی لاعلمی سے فائدہ اٹھانے والے نہیں ہیں خیر یہ میں حفظ کر رہا تھا کہ یہ کامل دیانت اور صدق اور یہ کہ وہ ٹیکس فری تھا اور تیسری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی اس شخص پر نرمی فرمائے اور اس کے لئے دعا فرمائی اور اس کو بشارت دے کہ قیامت میں اس شخص سے اللہ سبحانہ وتعالی نرمی فرمائے گا کہ جو خرید میں اور فروخت میں جو خریدے تو نرمی کے ساتھ خریدے یعنی بیچنے والے کو کچھ نہ کچھ دے دے لیویج دے دے اور اگر بیچے تو نرمی کے ساتھ بیچے ٹھیک ہے تو اس معاملے میں سختی اچھی نہیں اس معاملے میں نرمی اچھی تیسری بات یہ ایک اور بات یہ کہ آپ نے قسم کھانے سے منع فرمائے آپ نے فرمائے کہ قسم سے مال بگ جاتا ہے مگر اس میں برکت اڑ جاتی ہے مال تو بگ جاتا ہے لیکن برکت اڑ جاتی ہے تو قسمیں نہ کھایا کرو اور یہ کہ آپ نے بزار میں جانے کا ذکر سکھایا ہے ٹھیک ہے لا الہ الا اللہ وعدہ لا شریک اللہ لہو الملک ولہو الحمد یحی و یمیت یہ روایت میں بزار میں جانے کا ذکر ہے اس کے علاوہ اور بھی اذکار منقول ہیں حدیث میں اور قرآن کریم میں کیا آتا ہے یہ ایسے لوگ ہیں جن کو تجارت و خرید و فرو اللہ کے ذکر سے نہیں رکتی تو تاجروں کو بھی اور جو لوگ بزاروں میں جاتے ہیں انہیں چاہیے کہ ہر حال میں اللہ کا ذکر بہرحال کرتے رہے ایک بات سے آپ نے سختی سمعہ فرمایا بزاروں کو انتہائی صاف ستھرا ہونا چاہیے یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ بزار اور راستے فرمایا راستے اور سایہ دار جگہیں ان میں کسی قسم کا گند پھیلانا جو ہے یہ لانت کا باعث ہے اس سے تو لانت پڑتی ہے انسانوں پر اور اقوام پر آپ نے ان سے سختی سے منع فرمایا ہے اسی طرح یہ بات کہ اگر نسان بزار جائے تو اسلحہ لے کے جائے یا اس اسلحہ کو کسی کی طرف پوائنٹ کرے سے ڈھک لو کسی کو چپ نہ جائے دوسرے کو کسی مسلمان کو تکلیف نہ ہو یہ بھی بزاروں میں جانے کا ایک ایٹیکیٹ ہے اور ایک اور بہت اہم بات کہ بزاروں میں شور و غل نہ ہو خاموشی اور صبر کے ساتھ اور سکون اور وقار کے ساتھ کام کیا جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات میں سے ایک صفت جو تورات میں بیان کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ بزاروں میں شور و غغہ کرنے والے نہ تھے بزاروں میں ہونچی ہے وہاں سے بات کرنے والے یہ بزاروں میں جو چل رہا ہوتا ہے قصہ یہ پسندیدہ نہیں ہے اس میں وقار اور سکون کے ساتھ ماملہ ہونا چاہیے شابان دو ہجری میں روزیں فرض ہوئے ہیں کہ اب جو رمضان آئے گا اس کے روزیں فرض ہیں اور اسی رمضان میں فطرانہ اس کا وجوب نازل ہوا اور صلات عید کی جو مشروعیت تھی کہ وہ بھی شرعہ میں اہم چیز ہے وہ بھی دو ہجری کا ہی قصہ ہے اور اس کے علاوہ یہ کہ زکاة بھی دو ہجری میں ہی فرض ہوئی ہے زکاة بھی جو باقاعدہ نساب کے ساتھ فرض ہوئی ہے وہ دو ہجری میں ہے بلکہ علماء کا یہ خیال ہے بلکہ بعد حدیث ملتی ہیں صحابہ سے کے آثار ملتے ہیں کہ پہلے ہم پہ فطرانہ واجب کیا گیا اور اس کے بعد زکاة واجب کی گئی اور جب ہم پہ زکاة واجب کر دی گئی اس کے بعد بھی ہم برابر فطرانہ دیتے رہے ہیں یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں یہ بھی دو ہجری کا ہی قصہ ہے اس کی تفصیل میں ابھی ہم نہیں جاتے ہیں کیونکہ ہمارا آج کا موضوع نہیں ہے لیکن زکاة ایسی چیز ہے جس کا ذکر تبلکہ شروع کی آیات سے اس قرآن کریم کی جو آیات نازل ہوئی ہیں ان میں ہے لیکن باقاعدہ نساب کے ساتھ یہ دو ہجری کا قصہ ایک ہجری میں ہی اس معاملے کا آغاز ہوا جسے ہم غزوات اور سرائع کہتا ہے جسے اسلام کی استلام جہاد فی سبیل اللہ کہا جاتا ہے وہ ابھی پہلے ہجری کے لگ بھاگ ہی اس کا آغاز ہو گیا اور بعض اوقات جیسے کہ ہم نے بلکل شروع میں پڑھا تھا کہ سیرت کی کتابوں کو مغازی بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اتنے غزوات ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور اتنے سرائع ہیں تو بعض اوقات سیرت کو مغازی بھی کہہ دیا جاتا ہے یعنی غزوات کی تاریخ کیونکہ ہیں جو بہت زیادہ تو جہاد فی سبیل اللہ کا آغاز بھی مدینہ منورہ میں جا کے ہوا گو کہ اس کا تذکرہ مکہ مغرمہ میں ملتا ہے وَآخرونَ يُقَاتِلُونَ فی سبیل اللہ سورہ مزمل کے آیت ہے اور بھی جہاں ذکر ہے وَاللَّذِينَ جَاهَدُوا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا جو ہمارے رستے میں جہاد کریں گے ہم ان کو اپنے رستے دکھا دیں گے تو ذکر تو ملتا ہے لیکن باقاعدہ اجازت اس کی اور حکم وہ مدینہ منورہ پہنچ کر ہی ہوا اس سے پہلے کہ ہم اس کے بارے ہم کوئی تفصیل پڑھیں ایک بات سمجھ لیجئے کہ قرآنِ کریم بعض اسطلاحوں کو چند خاص معنی میں استعمال کرتا ہے مثلا صلاحات کے لغوی معنی عربی میں دعا ہے صلاحات کے کیا معنی ہے دعا لیکن جب قرآنِ کریم صلاحات کہتا ہے تو کیا مراد ہوتی ہے جسے ہم نماز کہتے ہیں پانچ وقت کے فرائض کے ساتھ ایک خاص عبادت کی شکل اللہ نے فرض کی ہے جس کی اپنی شرائط اور سارے اس کے فیق اور پوری معاملہ ہے بہت طویل معاملہ اس کا امام اس کے مقتدی مساجد اس کے نظام اس کے اوقات ایک ایک چیز اور وہ ایک خاص چیز ہے جس کو اب ہم اردو زبان میں نماز کہتے ہیں ٹھیک ہے جی اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھی صلاحات کا مطلب جو ہے وہ تو دعا ہے بس دعا کر بعض ایسے بے وقوف لوگ ہیں ابھی دنیا میں جو خود کا مسلمان کہتے ہیں اور فرض پانچ وقت کے فرض نماز کا انکار کرتے ہیں لیکن بہت ہی نہ ہونے کے برابر اسی طرح زکاة کے لغوی معنی ہیں پاکیزگی کیا معنی ہے زکاة کے پاکیزگی نرش و نماز اس کا صاف سترا ہونا اور اچھی طرح بڑھنا لیکن اسلامی اسطلاح میں زکاة کیا ہے ایک خاص عبادت ہے کہ جو ایک خاص نساب کے ساتھ اتنے ٹائم کے ساتھ اور مختلف اموال کے مختلف نسابوں کے ساتھ اس کے اپنے طویل فق ہے اس کی ایک ایسی ہے نا اب اگر کہا جائے زکاة تو سوائے یہ کہ کہا جائے بھی تذکیہ سے مراد یہ یہ ہے ورہا جب زکاة اور تذکیہ ایک ہی لفظ سے نکلیں جب زکاة کی بات کی جاتی ہے تو اس سے وہ مخصوص عبادت جو اسلام میں قرآن اور حدیث میں بیان ہوئی ہے ٹھیک ہے کوئی شخص یہ بالعموم 99.99% لوگ یہ بات نہیں کہتے کہ مراد صرف پاکیزگی ہے ایسا نہیں ہے اسی طرح جب جہاد کہا جاتا ہے قرآن اور سنت میں تو اس سے مراد ہوتی ہے کہ کفار کے خلاف جنگ ٹھیک ہے اس بات میں اسلام کے غلبے کے دور میں کبھی کسی نے اختلاف نہیں کیا جب تک اسلام دنیا میں غالب یا ایک بڑی طاقت بھی رہا ہے اگر غالب طاقت نہ بھی ہو تو جب تک وہ ایک بڑی قابل جیسے کہنے چاہے لحاظ طاقت رہا ہے تب تک کسی نے اختلاف نہیں کیا کہ جہاد سے مراد ہے کہ اللہ کے رستے میں جنگ کرنا جہاد فی سبیل اللہ جہاد فی سبیل اللہ جب کہا جاتا ہے تو کیا مراد ہوتی ہے اللہ کے لئے جنگ کرنا اور بالعمم جہاد فی سبیل اللہ کو اور قتال کو الگ الگ نہیں آج تک کبھی نہیں سمجھا گیا ٹھیک ہے ہاں جب مسلمانوں کے تمام علاقے کفار کے قبضے میں چلے گئے جب کفار کے قبضے میں چلے گئے اور کفار کو یہ ڈر ہو انگریزوں کو اور ہالینڈ والوں کو اور اٹلی والوں کو اور سپین والوں کو اور اس کو جتنے بھی جو بھی پرتغال والوں کو جو بھی جو کولونیل پاورز تھی جب انہوں نے مسلمانوں کے علاقے کو قبضہ کر لیا اور انہوں نے یہ ڈر ہوا کہ اب انہوں نے اگر جہاد کا اعلان کر دیا جب ان کا معلوم تھا کہ اگر مسلمانوں کے علاقے کفار کے قبضے میں آ جائیں تو ان پر جہاد فرضیان ہو جاتا ہے تو انہوں نے یہ اپنے ایجنٹوں کو اس بات کے لئے ہائر کیا مسلمانوں میں سے کہ وہ کہیں جہاد جو ہے مراد ہے جہاں فشانی کرنا جہاد سے مراد ہے منت کرنا جہاد جہاد سے ہے اس سے مراد ہے اچھی طرح کوشش کرنا انہوں نے یہ فتنہ مسلمانوں میں شروع کیا ہے جیسے کہ پوری ایک نبوت کھڑی کی گئی ہندوستان میں قادیانیت جو تھی جس نے کہا کہ اب جہاد ختم ہو گیا اب تو اتنی ہماری محسن حکومت آگئی ہے انگریزوں کی ہے نا جبکہ شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ نے ہندوستان کو دارالحرب قرار دے جیا تھا انگریزوں کے قبضے کی وجہ سے تو انگریزوں کو ڈر ہوئے بھی ہمارے خلاف لڑ پڑے تو ہمیں مسئبت پڑے جائے گی تو انہوں نے اس طرح مسلمانوں کی قوت کو کٹا لیکن اس سے پہلے کبھی پچھلے دیڑ دو سا سال کے رابعہ کبھی بھی اس میں کوئی اختلافہ رائے نہیں رہا جہاد بھی خیر یہ تو ایک مختصر سا انٹرڈکشن تھا اور پڑھیں گے یہ اہم موضوع ہے کیونکہ نبی کرنی صلی اللہ علیہ وسلم زندگی ایک اہم موضوع ہے انشاءاللہ پڑھیں گے معاملے کا آغاز اس طرح ہوا کہ مفسرین نے لکھا اور تاریخ نگاروں نے سیرت نگاروں نے یہ لکھا ہے کہ حضرت سعید بن معاز رضی اللہ عنہ سید عوص جو تھے وہ ایک دخہ مکہ مکرمہ میں اپنے دوست عمیہ بن خلف کے پاس مہمار آئے اور انہوں نے اس سے کہا کہ بھئی میں خانہ کعبہ کا تواف کرنا چاہتا ہوں لیکن ظاہر ہے ہماری آج کل کچھ تمہاری قوم سے کھٹ پٹ چل رہی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے پناہ دی دی ہے تو دن میں تو ممکن نہیں ہوگا رات میں کوئی درہ تنہائی کا وقت ہونا جب لوگ اپنے گھروں کو جا کر سو گئے ہیں تو پھر چلیں گے تو مصد مجھے لے جانا عمیہ بن خلف نے کہا ٹھیک ہے رات کو ابھی تو میرے گھری رو تو جب رات ہو جائے گی اور چی طرح تاریخی ہو جائے گی پھر خاموشی سے جا کر رہیں گے اس کو پتہ بھی جلے گا کہ تم آئے ہو کہ نہیں آئے ہو یہی ہوا جب وہ رات کو گئے تو خانہ کعبہ کا تواف کر رہے تھے سعید بن مواز رضی اللہ عنہ اور ابو جہل نے کہا یہ کیا ہو رہے ہیں انہوں نے کہا جی میرے مہمان عمیہ بن خلف نے کہا میرے مہمان ہیں تواف کر رہے ہیں انہوں نے کہا یہ تو سعید بن مواز ہے مدینہ کا وہاں یسرب کا تو یہ کیا بات ہے ابو جہل نے اطراز کیا اور پھر حضرت سعید سے کہا اس نے اور بڑا جناب کہتے ہیں کہ غصے سے اور دھمکانے والے لہجم میں کہا کہ اچھا تو تم ہمارے پاس آکے تواف کرو اور تم نے ہمارے سب سے بڑے دشمن کو پناہ دے رکھی ہے اگر تم عمیہ بن خلف کی پناہ میں نہ ہوتے تو یہاں سے زندہ سلامت واپس نہیں جا سکتے تھے ٹھیک ہے حالانکہ خانہ کعبہ ابو جہل کے والد صاحب کا گھر نہیں ہے یاد رکھیں کسی کا گھر نہیں تھا خانہ کعبہ سے پوری تاریخ میں عرب کی کسی کو اپنے باپ کے قاتل کو بھی خانہ کعبہ سے روکنے کہا خاصل نہیں تھا یاد رکھیں جتنی مرضی دشمنی ہے خانہ کعبہ کیا ہے بیت اللہ ہے اللہ کا گھر ہے ابو جہل کو اور اس کے کسی بڑے سے بڑے سردار کو یہاں خاصل نہیں تھا کہ خانہ کعبہ میں آنے سے کسی کو بھی روکتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی آئیں تو دشمنی کی وجہ سے انہیں روک دے ہیں حقیقتاً ان کو یہاں خاصل نہیں تھا عرب کی روایات کے مطابق تو یہ انہوں نے عرب کی روایات کے سب سے پہلے سب سے بڑا اس نے یہ جو وہ کیا اس کے خلاف اس نے خلاف ورزی کی ابو جہل نے یہ کی جب اس نے دھمکی دی اور بور ابلہ کا حضرت سعاد بن وعد رضی اللہ عنہ کو تو حضرت سعاد کو بھی غصہ آگیا وہ بھی سردار تھے اور غیرت والے شخص تھے انہوں نے کہا اگر تم نے ہمارا یہ خانہ کعبہ مانا روکا تو ہم تمہاری وہ چیز روک دیں گے جو تمہارے لئے اس سے بزار سخت ہے ٹھیک ہے نا کیونکہ وہ اللہ والے تو تھے نہیں بدماش جو قریش والے تھے اس وقت وہ اللہ والے تو نہیں تھے دنیا پرست تھے تو حضرت صحاب بن معاذ کو ان کی دکھتی رکھت معلوم تھی فرماتے ہیں کہ میں وہ چیز تمہاری روک دوں گا جو اس سے زیادہ سخت ہے تمہارے لئے تمہاری شام کی تجارت شہرہ شام میں تم کو شام کی طرف کوئی قافلہ لے کے نجازت ہو گیا پھر میں دیکھتا ہوں تم کیا کرو گے مطلب انہوں نے کہا کہ اگر تم نے مجھے قتل بھی کر دیا تو پھر تمہارے شام سے تجارت تو ختم ہو جائے گی تو وہاں سے ناکہ بندی ہو جائے گی تو پھر کھاؤ گے پیو گے کہاں سے وہ قریش کی آمدینی کا میجر سب تھی ابو جہل کو سمجھ آگئی کہ یہ اس وقت مزید پھڑا کرنا جو ہے یہ مناسب نہیں ہے یہ تو معاملہ خراب ہے تو دونوں فریقوں کے تنمیان گویا کے ایک اعلان جنگ ہو گیا کہ اب تم خانہ کعبہ میں نہیں آسکتے اور تم قریش والوں تمہارا کوئی شام جانے والا قافلہ اب محفوظ نہیں ہے پہلا واقعہ تو یہ ہوا ایک اور واقعہ اور والا عالم یہ پہلے ہوا ہے کہ بعد ہوا ایک اور واقعہ یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ ملونا پہنچ گئے تو قریش والوں نے خفیہ طور پر اپنے خفیہ کانٹیکٹس کے ذریعے عبداللہ بن عبائی کو ایک خط لکھا اور کہا کہ تم نے ہمارے دشمن کو پناہ دے دی ہے تو تم سمجھتے ہو کہ ہم تمہیں چھوڑ دیں گے یا تو تم خود ہی اپنے لوگوں کو جمع کر کے اس کا کانٹہ نکال دو ورنہ پھر ہمارے خلاف جنگ کے لئے تیار رو اور ہم پورے عرب کے ہم لیڈنگ قبیلہ ہیں اور ہم مجاور کعبہ ہیں اور عرب ہماری بات مانتا ہے تو اب تمہارا بچنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے اس کے علاوہ کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خود ہی نعوذ باللہ شہید کر دو قتل کر ڈالو تو روایت میں آتا ہے کہ عبداللہ بن عبائی نے جب یہ خط پڑھا تو وہ پریشان ہو گیا اور اس نے اپنے ساتھیوں کو جمع کیا کہ اس بارے میں کچھ کرنا چاہیے اس کا ارادہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی طرح ساتھیش کر کے آپ کے خلاف کوئی کاروائی کرے اور آپ کو شہید کر دے عبداللہ بن عبائی نے اپنے ساتھیوں کو جمع کر لیا ابھی وہ جمع ہوئے تھے اور غالباً مشورے کر رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی مخلص ساتھی نے یہ اطلاع پچھا دی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دستہ صحابہ کا لے کر وہاں پہنچ گئے ہیں ان کی جہاں میٹنگ ہو رہی تھی وہ ہی پہنچ گئے ہیں اور وہاں پہنچ کر آپ نے ان سے عبداللہ بن عبائی سے اور اس کے ساتھیوں سے خطاب فرمایا اور کہا کہ تم لوگ چاہتے ہو اگر اپنے بھائیوں اور بیٹوں سے جنگ کرنا چاہتے ہو تو پھر ٹھیک ہے کر لیتے ہیں آپ نے اس بڑے سخت لیجن میں اس سے بات کیا اور اس کو بتا دیا کہ اگر تم لوگ کچھ کرنا چاہتے ہو تو پھر اس چیز کے لئے تیار ہو جاؤ اور تمہارے مقابل میں تمہارے اپنے بھائی اور بیٹے ہوں گے ٹھیک ہے کیونکہ انسار کی اکثریت تو مخلص مسلمان تھے حتیٰ کہ عبداللہ بن عبائی کا اپنا بیٹا عبداللہ وہ سب سے بڑھ کر مخلص مسلمان تھے پڑھیں گے انشاءاللہ بعد میں ان کا قصہ تو عبداللہ بن عبائی نے جب یہ دیکھا تو ظاہر ہے منافق میں ہمت نہیں ہوتی ہو بہادر شخص نہیں ہوتا وہ منافق تو منافق ہوتا ہے وہ بائی ڈیفینیشن بہادر نہیں ہو سکتا تو وہ ڈر گیا اور اس نے کہا نہیں نہیں ایسا کچھ نہیں ہے اور وہ سارے وہاں سے تیتر بطر ہو گئے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بروقت ایکشن کر کے اس کے اس فتنہ کو وہیں روک دیا جہاد فی صلی اللہ کن مراحل سے گزرا تو سیرت نگارو نے لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں چار مراحل تھے جہاد کے پہلا مراحل یہ تھا کہ جب جہاد کی عدم اجازت تھی کیا تھی؟ عدم اجازت اجازت نہیں تھی اور قرآن کریم میں اس کے صرف اشارہ ملتا ہے قرآن کریم میں کوئی آیت تو ایسی نہیں ہے جس میں کہا جائے کہ جہاد مت کرو لیکن اشارہ ضرور ملتے ہیں سورہ نیسا کی آیت ہے تم نے ان کو دیکھا کہ جن کو کہا گیا تھا پہلے کہ اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو اس کا مطلب ہے کوئی نہ کوئی پہلے ایسا حکم چل رہا تھا کہ بھی اپنے ہاتھوں کو آپ روکے رکھے ابھی آپ نے جنگ نہیں کرنے اور سورہ تارق اس کے آخر میں ملتا ہے سورہ تارق کی آخری آیات کسی کو یاد ہیں اللہ با کیا فرماتا ہے آپ سے بہتر ہے آخری تین آیتیں انہم یقیدون قیدہ وعقیدو قیدہ فمحر القافرین امحلہم روائدہ ان کو کچھ عرصہ محلت دے دو اب یہ آیتیں ظاہران تو بڑی سادہ ہیں ان کو کچھ عرصہ محلت دو لیکن اس سے مراد ہے کہ یہ محلت کچھ عرصہ کی ہے ہمیشہ ہمیشہ کی نہیں ہے محصرین نے لکھا اس پہ کہ یہ الفاظ بڑے اہم تھے کہ یہ محلت ہمیشہ نہیں چلے گی اس کے بعد دوسرا حکم بھی آئے گا خیر یہ تو دو اشارے قرآن کریم میں ملتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث میں منقول ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ابھی مجھے جہاد کا حکم نہیں ہے ابھی مجھے سبر کرو ابھی مجھے قتال کا حکم نہیں ہے یہ بات آپ نے مکہ مکرمہ میں صحابہ سے فرمائی جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو پہلی آیت جو جو پہلا حکم جہاد کے بارے میں نازل ہوا وہ مرحلہ ثانیہ کا آغاز تھا یعنی اجازت دے دی گئی اجازت دے دی گئی اجازت دی گئی ان لوگوں کو جن کے خلاف قتال کیا جاتا ہے کیونکہ ان کے اوپر ظلم کیا گیا مسلمانوں کے ساتھ ایک ظلم تو یہ کیا گیا کہ ان کو دین پر چلنے کی اجازت اور آزادی نہیں دی گئی اور دوسرا ظلم یہ کیا گیا کہ مسجد حرام سے انہوں روک دیا گیا اور بہت سے ظلم کیا گئے بے شمار ظلم کیا گئے اللہ باقی نے ان کو اجازت دی اور فرمایا بے شک اللہ ان کی نصرت پر پوری طرح قادر ہے اللہ یعنی ان کی نصرت فرمائے گا یہ دوسرا حکم تھا تیسرا حکم یہ آیا کہ جو آپ سے قتال کرتے ہیں ان سے قتال کرو یہ سے کہتے ہیں فرضیت اب فرض ہو گیا پہلے اجازت تھی اب فرض ہو گیا کہ جو آپ کے خلاف قتال کرتے ہیں آپ نے ان کے خلاف قتال کرنا ہے ٹھیک ہے وہ آتا ہے کہ وَقَاتِلُوا فِي سَبِي اللَّهِ اللَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوَ قتال کرو ان لوگوں کے خلاف جو تمہارے خلاف قتال کرتے ہیں قتال کرو اللہ کے راستے میں اللہ کی خاطر ان لوگوں کے خلاف جو تمہارے خلاف قتال کرتے ہیں یہ تیسر آرڈر ہے اب ان سب لوگوں کے خلاف قتال کرنا فرض ہو گیا جو مسلمانوں کے خلاف قتال کرتا ہے لیکن ابھی یہاں بات رکی نہیں ہے آرڈر نمبر فور آ گیا آرڈر نمبر فور یہ ہے اس کو کہتے ہیں فرضیت عام یہ ذرا سننے والی بات ہے اور آج کے زمانے کے لحاظ سے تھوڑی سی ایسی بات ہے جسے لوگ سننا پسند نہیں کرتے لیکن کیونکہ بات نہ پہنچانا کہ اتمان حق ہے اور اس کی بڑی سزا ہے اس لئے میں آپ کو بات سنا دیتا ہوں آخری حکم یہ ہے کہ اب کفار سے تا قیامت قتال کا حکم ہے چاہے وہ آپ پہ حملہ کریں چاہے وہ نہ کریں اس کے دلائل بھی ہے اور قرآن کریم میں اس کی آیات بھی ہے قرآن کریم میں سورہ توبہ کی آیت نمبر 36 ہے اور اس کے آخر میں آتا ہے وَقَاتِلُ الْمُشْرِقِينَ كَافَةً مشرقین سے سب مل کر قتال کرو کما يُقَاتِلُونَكُمْ قَافَةً جس طرح وہ مل کر تم سے قتال کرتے ہیں تو انہوں نے کہا وَقَاتِلُ الْمُشْرِقِينَ كَافَةً تمام مشرقین سے تم سب مل کر قتال کرو ابھی گویا کہ یہ حکم کافی نہیں تھا تو سورہ توبہ کی اس سے پہلے آیت ہے آیت نمبر 29 اس میں بات دلکل واضح کرتے ہیں اللہ نے اللہ نے فرمایا قَاتِلُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ قِتال کرو ان لوگوں کے ساتھ جو اللہ پر ایمان نلاتے ہیں اور یوم آخرت پر ایمان نلاتے ہیں وَلَا يُحرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُ اور جس جس کو اللہ اور اس کے رسول نے حرام کیا اس کو حرام نہیں کرتے وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ اُوْتُ الْكِتَابِ اور دین حق کو اپنا دین نہیں بناتے یہ ان کے یہ صفات ہے اللہ کو نہیں مانتے یوم آخر کو نہیں مانتے اللہ اور رسول کے حرام کیوئے کو حرام نہیں کرتے اور اللہ کے دین کو دین حق کو اپنا دین نہیں بناتے مِنَ الَّذِينَ اُوْتُ الْكِتَابِ وہ مشرقین کی آیت تھی یہ اہل کتاب کے لئے ہے جو کہ اہل کتاب میں سے حَتَّى يُعْتُ الْجِزْيَةَ عَيَّدٍ حَتَّى کہ وہ اپنے ہاتھ سے جزیہ دیں وَهُمْ صَاغِرُونَ اور وہ چھوٹے بن کر رہے ہیں تو اب اہل کتاب کے لئے یہ حقب ہے جب مشرقین کے ذکر کیا گیا جزیہ کا ذکر نہیں کیا گیا جب اہل کتاب کا ذکر کیا گیا تو کیا کیا جزیہ کا ذکر کیا تو اب حکم یہ ہے کہ اہل کتاب کے ساتھ مسلمانوں کی جنگ ہے اہل کتاب کے ساتھ مسلمانوں کی جنگ ہے جب تک ان میں یہ تین صفات نہیں ہیں جب تک وہ یہ تین صفات والے ہیں تب تک ان میں ان کی اور مسلمانوں کی جنگ ہے اللہ اور یوم آخر کو مانیں اللہ اور رسول کے حرام کیاوے کو حرام کریں اور اللہ کے دین کو اپنا دین منا لیں اگر ایسا نہیں کریں گے تو پھر جزیہ دیں اور چھوٹے بن کر رہیں اس کے علاوہ تیسری صورت کیا ہے اگر تو پہلی بات مان لیں وہ بھائی ہمارے ہیں اگر دوسری بات مان لیں تو جزیہ دیں کر رہیں خلافت سے اور چھوٹے بن کر رہیں اور اگر نہیں تو پھر ان کے خلاف قتال ہیں ٹھیک ہے صحیح مسلم اور بخاری میں مشہور حدیث ہے کہ مجھے حکم دیا گیا بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ مجھے حکم دیا گیا کہ لوگوں کے ساتھ قتال کرو جب تک کہ وہ لا الہ الا اللہ نہ کہہ لیں اگر وہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیتے ہیں تو انہوں نے اپنے جان و مال کو مجھ سے محفوظ کر لیا ٹھیک ہے مجھے مشرقین سے قتال کا حکم دیا گیا جب تک کہ وہ لا الہ الا اللہ نہ پڑھ لیں اگر وہ یہ پڑھ لیں تو انہوں نے مجھ سے اپنے جان و مال محفوظ کر لیا یہ کون فرما رہا ہے رحمت اللہ العالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہا ہے اس سے بہلے کہ ہم آگے جائیں میں ایک آتھ ملٹ آپ کا اس پر لینا چاہوں گا کہ آخر یہ کیوں ہے یہ اتنی اس میں سختی کیوں ہے اس معاملے میں اس لیے کہ محسرین نے اس پر بڑا کلام کی ہے یہ قرآن پاک کی اہم ترین پولیسی سٹیٹمنٹس میں سے ایک پولیسی سٹیٹمنٹ ہے بہت ہی اہم آئیت تو علماء نے لکھا ہے کہ ہر کافر کو اس شخص کا حق حاصل ہے کہ وہ اپنے کفر پر زندگی ہو دارے ہر انفرادی کافر کو اس بات کہاں حاصل ہے کہ وہ اگر بودمت گزارے یا یہودی ہے تو یہودی رہے عیسائی ہے تو عیسائی رہے جب تک اس کے پاس کوئی کتاب ہے وہ کتاب کے مطابق زندگی گزار لے اور ابی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کو یہ بتایا تھا کہ مجوسیوں کے پاس بھی کتاب ہے ان کے ساتھ اہل کتاب کا سلوک کرنا ہے اسی لیے ایرانیوں پر جزی آیت کیا گیا صحابہ کے دور میں ان کے پاس ایک کتاب ہے اس کو پازند کہتے ہیں ہے نا اور بہرحال تو اللہ حاضر قیاس اگر ان کے پاس کوئی کتاب ہے تو ان کے ساتھ اہل کتاب کا سلوک ہوگا ان کے لئے تین آپشنز ہیں ایمان جزیہ قتال اگر وہ اہل کتاب نہیں ہے ان کو دو آپشن ہے ایمان یا قتال ٹھیک ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث سے اور قرآن کریم سے واضح ہے میں اب سے ارس کر رہا تھا کہ مفسرین نے لکھا ہے کہ ہر انفرادی اہل کتاب کافر کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنے دین کے مطابق زندگی گزارے لیکن یہ حق کسی کافر کو نہیں ہے کہ وہ اللہ کی زمین میں دوسرے لوگوں پر اپنا نظام مسلط کرے یہ اپنی حدود سے پار کر گیا already وہ ایک مجرم ہے already جو شخص کافر ہے وہ ایک مجرم ہے کیونکہ وہ اللہ کی زمین میں باغی بن کے زندہ ہے لیکن اللہ نے اس کو یہ اجازت قیامت سے پہلے پہلے دے رکھی ہے اس دنیا میں کہ بھی انفرادی طور پر وہ رہ سکتا ہے لیکن اپنا نظام غالب کرے اور دوسرے لوگوں کو اس نظام کے تحت چلائے حتیٰ کہ لاکھوں کروڑوں لوگ جہنم میں جانے والے بنیں دنیا کی زندگی بھی ان کی خراب ہو ظلم کی اور فتنہ فساد زندگی گزاریں اور آخر میں جہنم میں جائیں اس کا حق قرآن اور سنت کی روح سے اور صحابہ کی صورت کی روح سے نہیں ہے انہی آیات کی روح سے ایران نے کوئی حملہ نہیں کیا ایران نے کوئی حملہ عمت مسلمہ نہیں کیا تھا لیکن صحابہ نے ان کے پاس یہ تین آپشن لے کر گئے ٹھیک ہے روم نے بھی سازشی تو کی تھی لیکن ڈائریکٹ حملہ نہیں کیا تھا رومیوں نے بھی صحابہ ان کے پاس لے کر گئے کہ بھئی یہ تین آپشنز ہیں آپ کے پاس ٹھیک ہے اور اگر غور کریں تو اگر صحابہ ایسا نہ کرتے اور اپنے علاقوں پر مطمئن ہو کے بیٹھ جاتے تو اسلام آج جزیرہ عرب سے بھارنا ہوتا اور عربوں لوگ جو انشاءاللہ جنت میں جانے والے بنے اور جن کی زندگیاں بھی ٹھیک ہو گئی ہیں اور جن کی آخرت بھی ہمیشہ کے لئے صدر گئی وہ برباد ہو جاتی ہم کہتے ہیں مفسرین نے بار لکھیے کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ دنیا میں واحد صحیح نظام یہ ہے واحد صحیح نظام یہ ہے اسی بھی انسانیت کی دنیا میں فلا ہے اور آخرت میں اس کے سوا کوئی فلا نہیں ہے ہم یہ کہتے ہیں نا باقی سب جہنم ہے یہ بات کہتے ہیں نا تو پھر یہ ہوئی نہیں سکتا کہ ہم اپنے گھروں میں نچلے بیٹھ جائیں اور پوری دنیا کو جہنم میں ہمارے اپنے بھائی ہیں نا ابنائے نو ہیں ہم ایک باپ کے ولاد ہیں آدم علیہ السلام کی ہم اس بات کو خوشی سے برداشت کریں کہ ہمارے بھائی جو ہیں وہ جہنم میں جانے والے بن رہے ہیں اگر ہم اس کو خوشی سے برداشت کریں گے ناؤدباللہ ہم بھی جہنم میں جانے والے بن جائیں گے کیونکہ اللہ نے ہمارے ذمہ یہ فرض لڑایا بارحال تو یہ ہے اسلام کی پوزیشن اور بھی ہیں اور کئی آیت ہیں اللہ نے کہا کہ اللہ نے اپنے رسول کو جو بھیجا اور دین حق کے ساتھ بھیجا تو کیوں بھیجا تاکہ باقی تمام دنیا کے جو نظام ہے ان کے اوپر اس نظام کو غالب کرتے اللہ کا نظام چلے اور باقی کوئی اور نظام دنیا میں نہ چل رہا ہو دنیا کے دوسرے نظام چلنا ہی فتنہ و فساد ہے سب سے پڑھا بارحال یہ ساری بات رہیں اہمیت جہاد پر ہم بہت آیات اور حدیث ہیں لیکن آج ہم نہیں پڑھیں گے اگلی دفعہ انشاءاللہ غزوہ بدر کا جب تذکرہ ہوگا تو ساتھ ساتھ وہ بھی دیکھیں گے میں آپ سے ذکر کرتا ہوں چند غزوات کا جو اس پہلے دو سالہ میں ہوئے غزوہ بدر سے پہلے پہلے غزوہ بدر قبرہ جسے کہتے ہیں اس سے پہلے پہلے غزوہ بدر قبرہ بھی کہتے ہیں اور غزوہ بدر ثانی بھی کہتے ہیں اولہ کونسی ہے آپ کو سنواتا ہوں پہلا غزوہ جو ہوا وہ یوں ہوا کہ جب ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ملورہ پہنچ گئے تو آپ نے ایک انفرمیشن کا ایک سسٹم قائم فرمایا اور آپ اپنے سکاؤٹس کو خبر گیری کرنے والے خبر لے لانے والے افراد کو باہر بھیجا کرتے تھے مختلف قبائل میں اور ان سے اطلاعات لاتے تھے بھی کہ قریش کے کون سا قافلہ یہاں سے گزر رہے کیا قصہ ہے ٹھیک ہے مختلف قبائل سے اور ایون قریش میں جو آپ کے جو مخلص مسلمان چاند پیشے رہ گئے تھے وہ بھی اطلاعات بھیجتے رہے تھے تو اطلاع ملی کہ امیہ بن خلف جمحی وہ ایک بہت بڑا قافلہ جس میں ڈھائی ہزار اونٹ ہیں ڈھائی ہزار اونٹوں پر لدہ سامانے وہ لے کے شام جا رہے ہیں تو اس کو جو ہے آپ نے جب یہ اطلاع ملی تو آپ نے دو سو مجاہدین کو گھٹا کیا دو سو افراد اس کے ساتھ سو محافظ دینا تو آپ نے ان کو اوور باور کرنے کے لئے دو سو مجاہدین کو گھٹا فرمایا اور خود ان کی قیادت فرما کر آپ مدینہ منورہ سے جنوب میں مقام ابواہ تک گئے ٹھیک ہے لیکن کیونکہ اطلاع جب ملتی تھی بعض اوقات اطلاع این ایکیورٹ ہوتی تھی پوری طرح صحیح نہیں ہوتی تھی بعض اوقات اطلاع بہت لیٹ ہوتی تھی اب قافلہ گیا ہے آج اور اطلاع بھیجنے والے نے اطلاع بھیجی ہے ایک ہفتے بعد اس کو ملی جس نے اطلاع بھیجنی ہے اس کو ایک ہفتے بعد اطلاع ملی ہے وہ بھیجے گا کسی بندے کو ڈھونڈے گا جو قابل بروسہ ہو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک بات پہنچا ہے اس میں مزید ایک مہینہ لگ جائے گا ایسے ہوتا تھا نا تو یہ ہوا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں تک پہنچے اب وہاں تک تو پتہ چلا کہ مئیہ بن خلف جو ہے وہ نکل گیا ہے وہ وہاں سے آگے آؤٹ آف رینج جا چکا تھا تو فائدہ نہیں تھا خیر تو یہ پہلا غزوہ ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے گئے اور یہ سفر سن دو ہجری کا قصہ ہے ایک بات یاد رکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دس سالہ مدنی زندگی میں ستائیس غزوات میں شرکت فرمائی ہے غزوہ کہتے ہیں اس جنگ کو جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود شریک ہوئے جنگ ہو یا اسے ازادہ ایکیورٹ ہوگا کہ کہیں فوجی مہم کیونکہ بہت دفعہ اس میں قتال کی نوبت نہیں آئی بہت دفعہ قتال کی نوبت نہیں آئی اور صرف سفر ہوا اور اس سفر کی بھی برکات تھی لیکن اس کو کہتے ہیں غزوہ جس میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شریک ہوئے بنفس نفیس اور سریعہ کہتے ہیں سریعہ کس کو کہتے ہیں کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور صحابی کو قائد بنا کر ایک دستہ بھیجا بالعمم آپ کا طریقہ تھا کہ ایک نیزے پر ایک سفید رنگ کا یا سہہ رنگ کا جیسا کہ جو بھی محسر ہوتا وہ آپ ایک علم سا بنا کر تو ایک شخص کو علم بردار بناتے ہیں جو اس کا لیڈر اور قائد ہوتا اس دستے کا اور وہ ان کو بھیجا کرتے تھے اور حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ گئے سرایہ کا آغاز کیسے ہوا اور اس کا تعلق کیسے کس چیز سے تھا اہل مدینہ کی آپ نے مردم شماری فرمائی سینسس ہوا ایک اور پتہ چلا کہ ایک ہزار پانچ سو قابل جنگ مرد ہیں تو اہل مدینہ کہتے تھے کہ ہم پندرہ سو ہیں اور پھر بھی ہم ڈرتے ہیں ہم پندرہ سو ہیں اور پھر ہم ڈریں آپ تو ہمیں کسی سے ڈرنا نہیں چاہیے تو اس کے بعد پھر سرایہ کا آغاز ہوا آج ہم ڈیڑھ عرب ہیں اور پوری دنیا زہر سے ڈرتے ہیں ڈیڑھ عرب ہیں اور سب ہر جگہ مسلمان کروڑوں ہیں اور وہ کو فارس ڈرتے ہیں وہ جب پندرہ سو ہوتے تو انہوں نے کہا بس اب باقی دنیا کو ہم دیکھ لیں گے فرق ایمان کا ہے بارہال غزوہ ابواہ کے فوراں بعد ایک ہوا سریعہ ہے عبیدہ بن حارس عبیدہ بن حارس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے جچا حارس کے بیٹے تھے عمرہ سیدہ سخص تھے آپ نے ان کو بھیجا وہ ساٹھ مجاہدین کو لے کر گئے اور ان کا مقابلہ جس دستے سے ہونا تھا اس میں تقریباً دو سو افراد تھے لیکن مقابلے کی نوبت نہیں آئی وہ رابغ تک گئے یہ ہمارے ہم جاتے ہیں مدینہ جاتے ہیں مدینہ کے شمال مغرب میں رابغ ہے جو بحر قلزم کی طرف ساحل کے قریب رابغ تک ہو گئے یہ ضرور ہوا کہ ان کا آمنہ سامنہ ہوا لیکن جنگ نہیں ہوئی آمنہ سامنہ ہوا جنگ نہیں ہوئی اور اس میں حضرت سعی بن ابی وقاس نے ان کی طرف تیر چلایا پتہ نہیں لگا کہ نہیں مجھے نہیں معلوم لیکن ان کی طرف تیر چلایا اور سعی بن ابی وقاس کو یہ عزاز حاصل ہے جو کوئی ان سے دوسرا چھن نہیں سکتا قیمت تک کہ اسلام میں سب سے پہلا تیر انہوں نے چلایا کیونکہ اولین تھے تو اولین سے تو عزاز نہیں چھنے جا سکتا اور یہ ہوا کہ کفار کے لشکر میں دو صحابہ تھے بھانے آگئے تھے عزت عطبہ بن غزوان اور مقداد بن عمر مقداد بن اسود اور وہ دونوں بھاگ کے مسلمانوں کے تطاقے مل گئے اس میں یہ فائدہ ہوا پھر یہ ہوا کہ ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد حضرت حمزہ بن عبد المطلب کو بھیجا عیس کا مقام پر مدینہ سے جنوب مغرب میں ہی عیس کا مقام ہے جہاں قبیلہ جوہینہ رہتا تھا قبیلہ جوہینہ آج بھی ہے قبیلہ جوہینہ جوہینہ آج بھی جہنی کہلاتے ہیں اس کے لوگ ہیں اور ان کا سردار تھا مجدی بن عمرو جہنی اور اس کے مسلمانوں سے بھی اس نے حلیف کا تعلق رکھا وا تھا اور کفار کے ساتھ بھی تو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ تیس افراد تھے اور یہ تقریباً ربی الاول ایک ہجرے کا قصہ ہے تو اور قریش کا سردار ابو جہل تھا ان کے قافلے کا اور اس کے ساتھ تین سو افراد تھے اور قریب تھا کہ مسلمان ان سے بھیڑ جاتے تو مجدی بن عمرو جہنی اسی علاقے میں تھا وہ بروقت پہنچ گیا اور اس نے دونوں طرف ٹارنے ہوئی میرے ہوتا ہے وہ آپ آپس میں نہیں لڑیں گے اس نے ان کے درمیان جنگ نہیں ہونے دی اور بعد میں مجدی بن عمرو جہتے وہ اسلام قبول کیا انہوں نے اور بدری صحابہ میں ان کا نام ملتا ہے بدری صحابہ کی جو فیرست ہے اس نے ان کا نام ملتا ہے اس وقت تک وہ اسلام نہیں لائے تھے اور کفر پہی تھے اور سردار تھے اپنے قبیلے کے انہوں نے یہ جنگ ہونے دی اچھا پھر کیا ہوا کہ خبر ملی کہ وہ جو امیہ بن خلف کا قافلہ تھا وہ جو دھائی ہزار اونٹھا والا اب وہ واپس آ رہا ہے پھر خبر ملی پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجاہدین کا دستہ لے کے گئے اور اس وقت غزوہ بوات ہوا اور پھر وہ نکل گیا پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی سے اطلاع نہیں ملی وہ اطلاع جو ملتی تھی وہ بہت لیٹ ملتی تھی ٹھیک ہے جب بہت لیٹ اطلاع ملی آپ گئے اپنا دستہ لے کر اور ان کے اوپر حملے کے لیے لیکن وہ بھونگ نہیں سکے اور امیہ بن خلف نکل گیا پانچوے نمبر پہ یہ ہوا کہ خبر ملی کہ اب یہ ہے تقریباً قصہ غزوہ اشائرہ کے کچھ دن کے بعد یہ اشائرہ تک گئے اس کے بعد آپ کو خبر ملی کہ ابو سفیان ایک بہت بڑا پہلے سے بڑا قافلہ لے کے شام جا رہا ہے اور میں نے شاید آپ کو سنایا تھا کہ اس پہ کئی عرب درہم کا سامان لدہ با تھا بہت زیادہ بڑا قافلہ تھا اور اس کے ساتھ محافظ بھی تھوڑی تھے بہت زیادہ محافظ تھے اس کے ساتھ چلے گئے نا امیہ بن خلف کے ساتھ تو اسی دوران ابو سفیان لے گیا اپنا قافلہ اب کیا ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی تو آپ نے فرمایا کہ اس کو انٹرسپٹ کرنا ہے اس کو روکنا ہے رستے میں ہی اس کو پکڑنا ہے اس کو تو آپ اشہرہ کے مقام تک یہ بھی وادی عربیق کے قریب ہی جگہ ہے اشہرہ یمبو کے پاس ہے اگر آپ مکہ سے تقریباً ڈیڑھ سو کلیمیٹر دور جائیں یمبو کے علاقہ تو اس کے پاس ہی ہے وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اشہرہ تک گئے اور وہاں جا کے پتا چرا کہ ابو سفیان کا قافلہ وہاں سے جا چکا ہے نہیں موجود تھا وہاں سے وہاں موجود نہیں تھا اور وہ آگے سیریہ کی طرف جا چکا تھا مس ہو گیا کوئی بات نہیں ایک فائدہ یہ بھی ہوتا تھا مختلف قافلوں سے اور ان مہمات سے کہ ارد گرد جتنے بھی قبائل تھے انہیں یہ معلوم تھا کہ بھی اسلامی حکومت ایک انتہائی چوکس اور ایکٹیف فعال قسم کی انٹیٹی ہے یہ چاروں طرف سنگن رکھتے ہیں خبر رکھتے ہیں کچھ بھی بات ہوگی تو یہ ایکشن کرنے والے ہیں تو آپ جس بھی سفر میں نکلتے تھے تو وہاں کے جو لوکل قبائل ہوتے تھے وہ آپ کے ساتھ عدم جاریت کا اور اطلاعات پہنچانے کا معاہدہ کر لیا کرنا تھے اور وہ بہت سے فائدے ہوتے تھے اس سے بھی تو یہ آپ کا نکلنا اسلام قبول کر لیا ورنہ اطاعت قبول کر لی یا کم سے کم جیسے کہتے ہیں نا کہ نون وائلنس کا معاہدہ کر لے کہ بھی آپس میں ہم لڑیں گے نہیں اور ہم آپ کا ساتھ دیں گے اور آپ کو اطلاعات پہنچائیں گے تو اس کے بڑے فائدے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی بیدار مغز قیادت جیسے کہتے ہیں نا وہ آپ نے فراہم فروائی مدینہ ملوبرہ خیر عبو صوفیان کا قافلہ نکل گیا تو آپ نے فرمایا آپ نے فرمایا کہ چلو جب واپس آئے گا شام سے واپس بھی تو آئے گا نا تو پھر ان دوبارہ کوشش کریں گے انشاءاللہ اچھا پھر یہ ہوا کہ غزہ بدر اولہ ہوا قرز بن جابر الفحری ایک صاحب تھے فحر قبیلہ کا اس نے مسلمانوں پر مدینہ منورہ میں حملہ کیا حملہ کیا اور چند مویشی لوٹ کر لے گیا اور ایک آج چروائے کو غتل بھی کیا اور ماں سے بھاگ گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تلاش میں بدر کے مقام تک ترشیف لے کے گئے وہ ہاتھ نہیں آیا وہ ہاتھ نہیں آیا اور اس کو کہتے ہیں غزوہ بدر اولہ غزوہ بدر اولہ یہ ہے کہ جس سب سے پہلے جو آپ بدر کے مقام تک یہ غزوہ لے کر گئے بائی دوئے قرز بن جابر الفحری بعد میں مسلمان ہو گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک سریعہ ہے سریعہ قرز بن جابر الفحری جس میں وہ خود انہوں نے قیادت فرمائی ایک دستے کی اور فتح مکہ پہ جو چند مسلمان شہید ہوئے ہیں فتح مکہ پہ کفار نے شرارت کی اور جنگ کی تو اس میں قرز بن جابر الفحری وہیں شہید ہوئے فتح مکہ پہ بعد میں خیر وہ مسلمان ہو گئے ایک سریعہ ساتھ دیر بھی وقاس بھیجا گیا ایک اہم سریعہ جس پہ ہم آج ختم کرتے ہیں قصہ وہ ہے حضرت عبداللہ بن جہاش کا سریعہ یہ بہت اہم مقت ہے مختصرن سننیں کہ اللہ علیہ وسلم کی پھوپیزات بھائی تھے عبداللہ بن جہاش آپ نے ان کو چند ساتھیوں کو دے کر بھیجا غالباً آٹھ ساتھی تھے ان کے یلچہ زیادہوں اور ان کو کہا کہ بھئی آپ نے نخلا کے مقام تک جانا ہے ابھی تک یہ ہو رہا تھا کہ قرائش والے جتنی بھی ان کی شمالی تجارت کی نا جو سام کی طرف تھی جو کہ بالعموم گرمیوں میں ہوتی تھی گرمیوں میں شام جاتے تھے اور سردیوں میں یمن جاتے تھے کیونکہ سام تھنڈا علاقہ ہے اور یمن گرم علاقہ ہے تو سردیوں میں شام اور گرمیوں میں یمن اور حبشا تو اور قرائش کا یہ خیال تھا کہ ہماری جو جنوب کی یمن کی اور حبشا کی تجارت وہ تو محفوظ ہے وہ مدینہ والا سے بہت دور ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا کہ اس غلط فہمی میں بھی یہ متولہ نہ رہے ہیں ادھر سے بھی سکون میں نہ رہے ہیں کفار اور آپ نے نخلہ جو قرائش کے یا مکہ مکرمہ کے جنوب مشرق میں واقع ہے نخلہ کے مقام تک ایک دستہ بھیجا اور کہا وہاں کی سرگرمیوں کی اور قرائش کے قافلوں کی خبر لے کر آو تو اپنے پوبیزاد بھائی حضرت عبداللہ بن جہاش کو بھیجا پہلے دو سار میں جتنے بھی سرایہ ہوئے ہیں اپنے انسار کو بالعموم استعمال نہیں فرمایا ایک جگہ کے علاوہ بالعموم مہاجرین کو استعمال فرمایا اپنے اپنے رشتداروں کو رسک میں ڈالو تو کس کو ڈالا اپنے رشتداروں کو تو عبداللہ بن جہاش رضی اللہ عنہ ان کو بھیجا کہ بھئی جا کے سنگن لے کر آو جب وہ وہاں پہنچے نخلہ میں چھپ کے بیٹے ہوئے تھے تو دیکھا کہ قریش کا ایک قافلہ آ رہا ہے اب قریش کے قافلے کو دیکھا تو یہ قصہ ہے رجب سن دو ہجری کے بالکل آخر کا اب رجب حرام مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے رجب کا آخری دن تھا رجب کا آخری دن تھا اور علبوم حرام مہینوں کی بڑی ویلیو تھی تو اب سمجھ جائے کیا کریں ٹھیک ہے اگر تو آج کا دن گزر گیا تو یہ نخلہ سے گزر کے مکہ مکرمہ کی حرم کی حدود میں داخل ہو جائے گا پھر تو اس پہ حملہ نہیں ہو سکتا اور اگر آج حملہ کیا گیا تو پورے عرب میں شور مجھ جائے گا کہ جی حرام مہینے میں حملہ کیا ہے اچھا اس پہ ان کو شور نہیں تھا کہ آج آخری رجب ہے کہ پہلی شابان ہے ٹھیک ہماری طرح آج کی طرح کیلنڈر تو نہیں چھپے ملتے تھے نا جیب میں رکھ کے کارٹ میں پھر رہے ہیں کہ یہ آج یہ اتنی جون ہے یہ تنی رجب ہے ایسا تو نہیں ہوتا تھا تو ان کو دیو نوٹ شور کہ آج آخری رجب ہے یا پہلی شابان اگر پہلی شابان ہے تو حلال ہے تو عبداللہ بن جہاش اور ان کے ساتھیوں نے مشورہ کیا اور بل آخر ان پر حملہ کر دیا ان سے رہا نہیں گیا اب اتنی آیات ہیں قرآن میں کفار کے خلاف ٹھیک ہے اور اتنا کچھ کفار کے خلاف انہوں نے سفر کیا تھا اور ان سے رہا نہیں گیا بل آخر انہوں نے کہا میرا خیال ہے کہ شاید گزر گیا اور ٹائم حملہ کرتے ہیں بل آخر مشورے میں یہ ہی تیہ ہوا اور انہوں نے حملہ کیا اور اس قافلے کا جو سردار تھا عمرو بن حضرمی وہ تو قتل ہو گیا دو قیدی بنائے گئے اور ان کا سارا مال و اسباب انہوں نے چھین لیا مال و غنیمت بنا کے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے اچھا ایک طرف تو یہ ہوا کہ قریش مکہ نے کہا یہ دیکھو یہ دیکھو یہ بنتے آئے دین ابراہیمی والے اور انہوں نے ایک پروپیگنڈے کا توفان لڑا کر دیا پورے عرب میں کہ انہوں نے حرام مہینوں کا جس کے شروع سے دھائی ہزار سال تھے جس کی حرمت چلتی آ رہی ہے ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے انہوں نے اس کو پامال کیا اور کتنے بڑے بڑے ظالم ہیں بڑے بڑے ایک تو یہ ہوا یہودیوں کو موقع مل گیا یہودیوں نے کہا کہ دیکھا ہم نہیں کہتے تھے کہ یہ انبیاء کے دین پر ہے ہی نہیں یہ تو ان کا اپنے کوئی ملوٹ مارا ہے دنیا پرستی ہے تو ایسی خامخواہ میں جھوٹے ہیں اور منافقین بھی بچارے ڈھل میں لوگ ہیں اب جو منافقین ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں یار شور نہیں ہے کہ یہ اچھے ہیں کہ بڑے ہیں یہ ہوتا ہے نا نہیں پکا نہیں ہے کہ یہ اچھے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو ایکچولی اس آئیسولیٹڈ بات کو پسند نہیں فرمایا کہ بھی حرام مہینے کا اعترام کیوں نہیں کیا تو جب وہ مال غنیمت اور سارا کچھ لے کے پہنچے اور بندہ قتل بھی کیا اور دو قیدی بھی تھے تو عبداللہ بن جہاش نے یہ رضی اللہ عنہ انہوں نے یہ خود ہی اجتہاد کیا کہ اس کا پانچویں حصہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے مخصوص کر لیا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جائے گا اور باقی چار حصوں کو مجاہدین میں آپس میں تقسیم کر دیا تو جب وہ گئے وہاں پر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں نے تمہیں اس کا حکم نہیں دیا تھا اور میں یہ حصہ قبول نہیں کروں گا اب عبداللہ بن جہاش بجارے تو دپریس ہو گئے اور ان کے ساتھی بھی مایوس ہو گئے اور کہا ہم تو مارے گئے ہم نے بڑا ظلم کیا تو اللہ سبحانہ وتعالی نے اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے اللہ نے آیات نازل فرما دی اللہ نے فرمایا سورہ بقرہ آیت دو سے سترہ آئیت سننے والی ہیں یہ پوچھتے ہیں کہ حرام مہینوں میں قتال کرنا کیسے ہے ان سے کو قتال کرنا بہت بری بات ہے بہت بڑی بات آگے فرمایا وَصَدُّنْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اور اللہ کے راستے سے روکنا اور اللہ سے کفر کرنا اور لوگوں کو مسجد الحرام سے روکنا وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ اور اس کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا اَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ وہ اللہ کے نزی اس سے بہت بڑا ہے ٹھیک ہے اور جب اللہ پاک یہ آیتیں نازل فرما چکا تھا کہ اگر وہ تمہارے ساتھ زیادتی کریں تو اس کے برابر زیادتی تم ان کے ساتھ کر سکتا تو مسلمانوں نے برابر زیادتی نہیں کی بہت کم کی ابھی تو ان کے ساتھ بہت بڑے بڑے ظلم ہوئے تھے جب بڑے بڑے ظلم ہو آپ کو جواب دینی کی جانستہ ہے قرآن کریم میں سورہ شورہ میں آتا ہے کہ اگر ان پر ظلم کیا جاتا ہے تو وہ بدلہ لے رہتا ہے ٹھیک ہے پھر آگے اللہ بھگ نے اس سے پہلے ایک آیت اور آیت نازل فرمائی کہ اگر وہ تم سے قتال کریں تم بھی ان سے قتال کرو اور وہ تمہیں نکالتے ہیں مسجد حرام سے تم بھی ان کو نکالو ٹھیک ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیات کو انٹرپیٹ اس طرح فرمایا آپ نے فرمایا میرا حصہ بھی نکالو ٹھیک ہے حصہ لیا ان سے اور ان کے دو قیدی بنے حکم بن کیسان اور عثمان بن عبداللہ حکم بن کیسان نے اسلام قبول کر لیا اپنے ان کو دیکھ کر مجاہدین کو دیکھ کر اور عثمان بن عبداللہ کیا فدیہ دیا گیا اور وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمایا تو یہ پروپاگنڈا تو بہت کیا گیا لیکن اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کا پورا جواب دیا قیدی بھی قبول کیے گئے اور غنیمت بھی قبول کی دیا اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کی طفیقتا فرمائے آمین سبحانہ ربک رب العزت عما اسفون والسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمين